اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ دلسطہ سنجیونی محمد جیلی چاپولی شعب اردو تعلقہ چاکور زلالانپور جیسے کہ آپ اور ہم سب کوئیگ نائٹین کے وبائی شکل سے واقف ہیں جس کے سبب تمام دارجات بشمول تعلیمی سرگرمیہ منجبی سرگین ایسے حالات میں ریگولر کلاسس کا انخاط پرخطر اور ناممکین ہے طلبہ و طالبات کی حفاظت کے نقطے رذر اور انہیں کوئیگ نائٹین سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت ہندو مہاشیر یو جی سی کے گیگلین کے مطابق سنجمنی مہاودیالے کے جانب سے آن لائن کلاسس کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے میں سب سے پہلے بی اے بی اے سی تھرڈیئر کے سبی طلبہ و طالبات کا تعلیمی سال دوہزار بیس اکیس میں استقبال کرتا ہوں ہم اس کی انہیسمنٹ کورس کے نساب سے وقفیت حاصل کریں گے یقیناً آپ لوگ سیکنڈیئر میں اس پیپر کے تعلق سے یا اس پیپر کے مقاسد سے وقفیت حاصل کر چکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ہم اس کورس کے مقاسد کا عیادہ کرتے ہوئے یا اس پر نظر سانی کرتے ہوئے اپنی نساب کی جانب بڑھیں گے پچھلے کچھ عرصے سے ہماری یونیورسٹی سوامی نامنن تل مراکفارہ یونیورسٹی نے اس نساب کو متعروف کرایا ہے جس کا مقصد تلوہ و طالبات کو اپنی تعلیمی مصروفیات کے دوران ہی خودکفیل بننے کے طرح پر تربیت دینا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد بہت سارے طلبہ و طالبات روزگار کے میدان میں پریشان سے نظر آتے ہیں انہیں سب سے بڑا یہ سوال ستاتا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد کس شعبے کو اختیار کرے کس شعبے میں ہم اپنے مستقبل کو تعلاش کرے کس شعبے سے ہم روزی روٹی حاصل کرے وہ عملی زندگی میں زہر معاشقی تعلاش میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں مناسب رہنمائی نا ملنے کے سبا لہذا انہیں ان مشکلات سے پچانے اور خودکفی بنانے کے لیے سوامی راملن ترک مراکوڑا یونیورسٹی نے اس ای سی یعنی اس کی انہیسمنگ کوس کو متعروف کرایا ہے اور اس کوس کو متعروف کراتے ہوئے طلبہ و طالبات کو ان کے مستقبل میں معاشی میدان میں کامیاب بنانے کی کوشش کیا ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے جس کے سبب طلبہ و طالبات کو مستقبل میں خودکفیل بننے میں بڑی آفانی پیش آئی گیا یہ تو اس کورس کا مقصد ہو گیا آئیے اب ہم اس کے نسابی پیپر پیپر نمبر تھرڈ کیونکہ سیکنڈیئر سے یہ پیپر آپ لوگوں کو لازم کیا گیا ہے جس میں سیکنڈیئر میں آپ پیپر نمبر فرس کا سیکنڈ پڑھ چکے ہیں اب ہم پیپر نمبر تھرڈ یعنی سمسکر فیفٹ میں پیپر نمبر تھرڈ اور فورٹ پڑھیں گے پیپر نمبر تھرڈ اور فورٹ پچاس نمبر پر مختص ہے جس میں سمسکر تھرڈ کے لیے پیپر نمبر تھرڈ کے لیے پچیس نمبرات اور سمسکر پیپر نمبر فورٹ کے لیے پچیس نمبرات مختص کیے گئے ہیں پیپر نمبر تھرڈ میں دو ٹیسک مناقعید کیے جائیں گے جو پانچ پانچ نمبرات پر مشتمیل ہوں گے جبکہ پندرہ نمبرات اسائمی کے لیے مختص ہوں گے پیپر نمبر فورٹ بھی بلکہ اسی طرح ہوگا یہ تو ہو گیا آپ کا پرچیس کے نمبرات سے متعلق کوشن پیپر کے نمبرات سے متعلق اب ہم اس کے موضوعات پر آتے ہیں اس پیپر کا موضوع ہے ماف میڈیا آپ سبھی طلبہ و طالبات اس بات سے واقف ہیں کہ شہرت اور دولت کمانے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں ایسا ہی ایک ذریعہ جنرلزم یعنی صحفت ہے اردو زبان کی دھوم اردو زبان کی چاشنی اردو زبان کا طرز بیان سے دنیا واقف ہے جنرلزم میں بھی ایسے طلبہ و طالبات جو اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں بہت جلد اپنے مستقبل کو بنا سکتے ہیں لہذا ہم نے بھی ہمارے اس سمسٹر کے لیے ہمارے اس پیپر کے لیے صحفت کا موضوع منتقب کیا ہے تاکہ طلبہ نہ صرف شہرت حاصل کرے بلکہ بہتر طریقے سے ذریعہ معجبی حاصل کرے صحفت یعنی جنرلزم یعنی ایسا مدبوعہ مواد جو مقررہ وقفے سے بار بار شائع ہوتا ہے اس کو صحفت کرتے ہیں صحفت کے زمن میں اغبارات اور رسائل بھی شمار ہوتے ہیں اغبارات جنرلزم صحفت جمہوریت کا چودہ ستون کہلاتا ہے اور یہ بہت ہی بڑا ذمہ داری کا اور بہت ہی اہم شعبہ تصور کیا جاتا ہے جس میں یقیناً طلبہ کے لیے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں وہ اپنے مستقبل کو اس میں سمار سکتے ہیں لہذا سبھی طلبہ و طالبات کو صحفت کی اہمیت سے وقفیت ہم دلائیں گے اور صحفت کی تعریف اس کی قسموں سے بھی طلبہ کو روشناس کرائے جائے گا اس کی زیلی موضوع میں دیکھئے صحفت کی ابتداء خاص طرح پر اردو صحفت کی ابتداء انیسوی ستی سے ہوئی ہے صحفت دو حصوں میں منخصیم ہے ایک پرنک میڈیا ہے اور ایک الیکٹرونک میڈیا ہے اس کی ابتداء سب سے پہلے پرنک میڈیا کے شکل میں ہوئی اور اغبارات پڑھنے کا شوق اور ذوق انسانوں کو فطرت میں شامل ہوئے ہیں پرنک میڈیا کے بعد یہ میڈیا ترقی کرتے کرتے الیکٹرونک میڈیا پر آیا ہے اور الیکٹرونک میڈیا آنے کے بعد جنرلزم کے میدان میں بہت زیادہ ترقی رونما ہوئی بلکہ جنرلزم کے ذریعے سے حکومت بننا سورنا یگل جانے کا بھی کام ہوتا ہے بہت ہی اہمیت کا یہ موضوع ہو پرنک میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا سے بھی وقفیت ہونا طلبہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لہذا ہم زیلی موضوعات میں پرنک میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا بلخصوص جیڈیو اور ٹیوی پر بھی ہم روشنی دھانیں گے اس کے علاوہ اور ایک میڈیا جو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں وہ میڈیا ہے جس پر ہم سوشل میڈیا کرتے ہیں وارس اپ ہے انٹرنک وغیرہ اس سے بھی وقفی دلائی جائے کی اس کے علاوہ اور ایک دوسرا اہم موضوع ان پیج اردو ہے جیسا کہ آپ وقف ہیں کہ یہ دور الیکٹرونک کا زمانہ ہے اور اس میں بالخصوص ایک چھوٹا سا شعبہ ٹائپنگ کا جس کے سبب آدمی کم وقت میں گھر میں بیٹھ کر یا کسی چھوٹی سی شاپ میں بیٹھ کر بہت کچھ کما سکتا ہے پارک ٹائم جوب کے طرح پر کام کر سکتا ہے اور خودکفی بن سکتا ہے ٹائپنگ مختلف زبانات میں ہوتی ہے جس سے ہمارے پاس روایتا انگریزی مراتھی اور دیگر زبانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ اردو ٹائپنگ سے واقفیت بہت کم لوگ ہوتے ہیں اردو ٹائپنگ کی اپنی اہمیت ہے اس کی اپنی ضرورت ہے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب اردو ٹائپنگ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اردو ٹائپ کرنے والے لوگوں کو تعلاش کرتے ہیں ایسے میں اگر طلباء اطالبات اردو ٹائپنگ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ پارٹ ٹائپ جوپ کے طور پر بہت کچھ کما سکتے ہیں اس کے علاوہ خود کے نوٹس بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور دیگر تعلیمی صحبیات بھی حاصل کر سکتے ہیں لہاسا اردو ٹائپنگ کے زمن میں مختلف سافٹوئر اس وقت کمپیٹر میں موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہن سافٹوئر ان پیج اردو ہے جس کے معنی ان پیج اردو ایک مکمل پیج لے آؤٹ سافٹوئر پیکج ہے جو دائیں جانب سے لکھی جانے والی زبان جیسے اردو، عربی، فارسی اور سندھی زبان کو بہتر گھنگ سے کام کرنے کی سہلت فراہم کرتا ہے ساتھی انگلی زبان اور بائے جانب سے لکھی جانے والی کسی بھی زبان کے فونٹ جو ونڈوز کے موافق ہو اردو کے کام کے لئے بھی سارے فیچرز دستیاب ہیں ان پیج اردو پروفیشنل میں مزید کشمیری، ہزارگی، پشتو اور کردی زبان کا بھی اضافہ کیا گیا ہے ان تمام سافٹوئر سے اور اس کے علاوہ مختلف فائل کو کس طریقے سے ہم ترتیب دے سکتے ہیں کولز کو کس طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں کمپوزنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ تمام باتوں کی وقفیت انشاءاللہ ہم اس پیپر میں طلبہ و طالبات کو دلائیں گے لہذا سبی طلبہ و طالبات اس پرچے کے استعمال سے اس پرچے کی معلومات سے اس موضوع کے معلومات سے پروفیشنل میدان میں یقیناً کامیابی حاصل کریں گے اور وہ خود کفیل بنیں گے اس کا فائدہ ان کی زندگی میں ان کے مستقبل میں انہیں حاصل ہوگا یہی امیت رہتے ہیں آئیے ہم نظر ثانی اپنے سلیبس پر ادفع اور کرتے ہیں ماس میڈیا موضوعات بحث صحفت تعریف اہمیت اور قسمیں سرنک میڈیا ریڈیو اور ٹی وی سوشل میڈیا ان پیج اردو ان پیج اردو کا تعریف فائل ترتی بات ٹوز ترتی بات کمپوسنگ حوالہ جاتی کتب میں ماس میڈیا اور ان پیج اردو مرتبین ڈاکٹر حامیت اشرف ڈاکٹر محمد حبال جاوید بہت بہت شکریہ